بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گزشتہ لیکٹر میں ہم نے میکسیمم منیمم ان کی شرائط یعنی نیسیسری کنڈیشن سفیشن کنڈیشن اور اس کے بعد پوائنٹ آف انفلیکشن کے بارے میں تھیوریٹیکل بیک گرونگ بتایا تھا اب ہم اس کو نیمیریکل میں دیکھتے ہیں تو ایگزمپل نمبر ون آپ کی اہمی چیٹ کی بک میں بڑی تفصیل کے ساتھ تمام ایگزمپل سالف کی گئی صرف رویئن کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو کوسچن ہوں گے وہ آپ کی جو ایگزمینیشن پوائنٹ آف یو سے بہت ہمیت کے حمل ہیں جو تھرڈ یئر میں میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بار ہا اس کی پریکٹس کروائی ابھی رویئن کا مین مقصد یہ ہے کہ تاں کہ آپ ایک دفعہ پھر ان سے پریکٹس کر کے اپنی اس میٹمیٹیکل گریپ کو مضبوط کر سکیں ایگزمپل نمبر ون میں وائی از ایکل ٹو ایکس پاور ٹو مائنس فور ایک سے پلس تری ہے وہ کہتا ہے کہ ایکس کی بلان ترین اور پس ترین قیمتوں کو دوسرے تفرقی سار کی مدد سے معلوم کی گئے اب آپ کے پاس ایکیوشن ہے جی کہ وائی از ایکل ٹو ایکس سکیئر مائنس فور ایکس پلس تری نیسیسری کنڈیشن میں کیا ہے کہ اس مسابات کا ہم نے دیریویٹیو لیا ڈی وائی بی ڈی ایکس وید رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ ٹو ایکس مائنس فور آیا ہے تو ایکس کی ویلیو کو اب فائن کریں تو کیا آ جاتی ہے ٹو اب ڈی وائی بائی ڈی ایکس ٹو ایکس مائنس فور اب ہم کہتے ہیں کہ ایکس ٹو پر آیا یہ میکسیمم ہے یا مینیمم تو اس کا سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو لیا ہے تو ٹو گریٹر دن زیرو آ گیا تو سفیشن کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم میں مائنس اگر آ جائے ایکوشن تو ہم اس کو کہتے ہیں میکسیمم یہاں پر گریٹر ہے تو ہم کہیں گے کہ ایکس ٹو پر دوسرا تفر کی سر مصبت آتا ہے لہذا ایکس کی اس قیمت پر پس ترین نکتہ ہے یعنی یہ کیا ہے مینیمم ہے کیونکہ دوسرا تفر کی سر مصبت آیا ہے عزیر طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ میکسیمم اور مینیمم کی ان کنڈیشن یعنی نیسیسری کنڈیشن میں پہلے ہم نے اس کو زیرو کے برابر رکھنا ہے پھر ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ساتھ ہی ہم نے سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو لینا ہے آیا اس وقت وہ اگر گریٹر دن زیرو ہوگا تو مینیمم ہوگا اگر مائنس میں آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا لیس تن ہو جائے گا اسی طریقے سے اب اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں تو ایکس کی بلان ترین اور پاس ترین قیمتوں کو دوسری تفرقی سار کی مدد سے معلوم کرتے ہیں پہلے تو ہم نے وائی کی ایکویشن کو لکھا اس کا ڈیریویٹو لیا تو سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو میں جس وقت اس کا لیا ہے تو ٹویل ایکس مائنس سیکس آ گیا اب ایکس کی ویلیو جس وقت پورٹ کیے تو ایٹین گریٹر دن زیرو آ جاتا ہے مائنس ون پورٹ کرے تو مائنس ایٹین لیس تن زیرو آ جاتا ہے پس دوسرا تفرقی سار مصبت ہے لہذا ایکس کی اس قیمت پر پس ترین نکتہ ہے اور جہاں پر یہ مائنس آیا ہے ایکس ون پر یہ کیا ہے جی آپ کا بلان ترین نکتہ ہے عزیز طلبہ یہ ایکزمپلز اگر آپ اس کو تھو آؤٹ کرتے جائیں تو یہ چھے سے ساتھ صفحات پر مشتمل ہیں یہ میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر کوسچن دے رہا ہوں تاں کہ آپ میکسیمم اور مینیمم کی یہ کوسچن زیادہ سے زیادہ کر سکیں اب اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کوسچن ہیں یہاں پر جس طریقے سے اب ایک ایکزمپل نمبر 3 ہے y is equal to 20 plus 24x minus 2x power 3 تو اس پر میکسیمم اور مینیمم کی جو شرائط ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں as usual necessary condition میں پہلے ہم نے اس کو زیرو کے برابر رکھا پھر اس کی ویلیو find out کی plus minus میں ہماری دو ویلیو آگئے اب اس ویلیو کو second order derivative میں لکھا اگر یہ minus less than zero ہو جائے تو this is called the minimum اور اگر اس ویلیو پر یہ greater than آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ maximum ہے اب situation یہ ہے کہ d2 y by dx اور d2 y by dx میں ایک ویلیو 6 آتی ہے اور ایک minus میں آتی ہے تو یہاں پر minus میں آئے گا جو ویلیو second order کی وہ کیا آگا relative minimum اور جہاں پر positive میں آئے گی وہ relative آپ کی maximum ہو جائے گی عزیز طلبہ یہ جو question ہے اس میں آپ نے relative maximum اور relative minimum کے بارے میں میں نے آپ کو question کچھ examples دی ہیں مزید اس کی جو examples ہیں maximum اور minimum کی exercise number 16 ہے یہ آپ کی self assignment ہے یہ پورے question آپ کے mathematical economics کی book میں back side پر سارے حل کیے ہوئے ہیں اور اس کی مدد سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے ویلیوز find out کیے کہ کس ویلیو پر کون سی equation maximum آ رہی ہے اور کون سی minimum آ رہی ہے تو assignment کے طور پر یہ question ہے یہاں سے آپ نے ان question کو examples پیلے کرنی ہے پھر اس کے بعد maximum اور minimum کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے point of inflection بھی معلوم کرنا ہے point of inflection معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ جو equations جو میں نے آپ کو بدائے تھا نکتہ انعطاف نکتہ انعطاف میں جس وقت آپ maximum اور minimum معلوم کریں گے تو اس کے بعد جو ویلیو ہوگی اس سے ایک زیادہ اور ایک کم کر کے اس میں دیکھیں گے کہ کس پر maximum آ رہا اور کس پر minimum آ رہا ہے تو maximum اور minimum کے question میں point of inflection وہ ہوگا جہاں پر equation اپنی directions چین کر دی ہے اگر ایک ویلیو positive میں آ رہی ہے تو دوسری ویلیو negative میں آنی چاہیے تو point of inflection یہاں پر جس طریقے سے یہ اس question کا answer ہے maximum x is equal to minus 2 minimum x is equal to 3 and point of inflection 0.5 اب point of inflection 0.5 آیا ہے تو اس سے ایک ویلیو کتنی ہوگی 0.4 اور ایک ویلیو ہو جائے گی 0.3 ہو جائے گی تو اس پر آپ کی دونوں ویلیو ایک positive آنی چاہیے ایک negative آنی چاہیے یہ self assignment ہے لہٰذا اس کی لئے میں چاہوں گا کہ آپ یہ question کریں اگر اس میں کسی قسم کی دشواری ہوگی تو میں آپ کو پھر اس کے بارے میں guideline دوں گا تو next lecture تک اللہ آپ کا حمیوں میں صرف اللہ حافظ